کہ انکل آپ نے جب سے سارا سسٹم اسٹارڈ کیا ہے جرمنی آنے تک پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کی کلکولیشن کے حساب سے دوہزار انیس سے لے کے جرمنی آنے تک یہاں پہنچنے تک تمام ویزوں پہ ایک بندہ اگر ٹرائے کرتا ہے کتنا خرچہ آسکتا ہے انکل جرمنی کا بھی اپنے ویزا اپلائے کیا تو انکل ویزے کا دونوں کا خرچہ کتنا آیا سب سے امپورٹنٹ کوسٹن اگر انکل شیئر کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ پوچھیں گے انکل سے کہ انکل ایک عام بندہ اگر جس طرح امپلائے ہے کہیں پہ تو بینک سٹیٹمنٹ بہت ملٹر کرتی ہے آپ کی ویزا اپلائے کرنے میں کہ فائلنچلی بندہ کتنا سٹرونگ ہے اپنے کنٹری میں دوسرا ٹائز سٹرونگ کرتی ہیں آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہے یا آپ ایف آر سی لگواتے ہیں فیملی ریجسٹیشن سرٹیفیکیٹ تو انکل کے بینک سٹیٹمنٹ ایسے ہی اندازن آپ بتائیں کہ کتنی ہونی چاہیے یہ آپ کی کتنی تھی اگر آپ شیئر کرنا چاہیے سلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو این ادھر ویڈیو آئی ہوپ آپ سب دوست کر کریئے سے ہوں گے آج میرے ساتھ جو ہے موجود ہیں مروت انکل جو کسی تعرف کے متاج نہیں ہے ماشاءاللہ مناجل قرآن کے سرگرم کارکون ہے اور زندہ دل انسان ہے میں نے اپنی لائف کے اندر اگر اتنا جو شیلہ انسان دیکھا ہے تو ایک انکل ہیں اور ایک اور میرے انکل ہیں ان کو میں نے دیکھا ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ انکل کا ایکسپیرینس شیئر کریں گے ان کے ساتھ جو ہے احمد مصطبہ ان کے فرزند ہیں اور احمد مصطبہ بھی کسی تعرف کے متاج نہیں ہے شروع سے لے کے اینڈ تک آپ لوگ ان کی جورنی پورتگال میں ماجد بیکپیکر کے چینل پر دیکھ رہے ہیں ابھی جو ہے آج کی سیوڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ بشیر انکل جو ہے وہ کس طرح پورتگال جو ہے کونسا یورپ کا ویزا لے کر آئے ہیں اور ان کا کیا اسٹیٹس ہے پاکستان میں کونسا ڈاکومنٹ کے ذریعے ویزا لے کر آئے اور احمد نے جو ویزا لیا تھا وہ انکل کے ساتھ ہی لیا تھا کیا کنفیوزن ہو گئی کہ احمد پہلے آ گیا اور انکل بعد میں آئے تو جتے بھی لوگ چینل پر نئے اگر میرا کونٹنٹ آپ لوگوں کو پسند آتا ہے تو آپ کا دل کریں تو چینل سبسکرائب کر کے بلکہ ایکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والے ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے تو انکل کچھ بات کریں اور بتائیں سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ماشاء اللہ رزوان بھائی جو ویڈیو بنا رہے ہیں اکثر ویڈیو آپ تینوں کی جب آجی تھی تو ہم اس وقت بھی آپ لوگوں کے لئے دعا گو رہ دیتے اور ابھی بھی دعا گو ہیں اور انشاءاللہ دعا گو رہیں گے کہ اللہ پاک ہمارے جتنے بھی نوجوان یہاں پہ آئے ہیں جو امیدیں لے کر آئے ہیں اور جو مہ باپ کی خوشیاں دینے کے لئے آئے ہیں ان کو اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پوچھا ہے کہ ویڈیوزہ کیسے تو یہ احمد صاحب کی خواہش تھی کہ مجھے باہر بیجو تو ان کا سٹارٹ کیا دور رہا ہم سے اور وہاں پہ ہم نے پوری فیملی ہم عمرے پہ گئے تھے سعودی عرب میں مدینہ پاک میں ہماری رمضان و مبارک میں احتقاف جو دس دن تھے مدینہ پاک میں تھے تو وہاں پہ ہم نے دعا بھی سٹارٹ کیا اور وہاں وہ جو پہلا ویڈیوزہ تھا اسی سے احمد صاحب کا جنرل وہ سٹارٹ کیا تو احمد صاحب کی وجہ سے ہم نے بھی سمجھو کہ یہ ٹریول شروع کر دیا اس کے بعد پھر دوہزار انیس میں ملائیشی اور تیلین گئے دوہزار انیس میں سعودی عرب کا ویڈیوزہ لگا تھا اور دوہزار انیس میں احمد مجتبہ اکیلے گئے دوبائی گئے تو اس کے بعد پھر دوہزار چونکہ وہ کرونا کا بھی ٹائم تھا اور اس طرح کچھ مشکلات بھی تھی تو پھر دوہزار تئیس میں دوبارہ انہوں نے بھی سٹارٹ کیا اور ترکی کا ویزہ ہم نے دونوں نے اپلائی کیا ترکی کا ویزہ لگ گیا ترکی کا ویزہ لگنے کے بعد چونکہ تین مہینے پہ ٹائم ہوتا ہے اس میں تو احمد مجتبہ صاحب نے مجھے کہا کہ جرمنی کا ویزہ بھی اپلائی کرتے ہیں میں نے کہا کہ پتہ کر لیتے ہیں کہ اگر اس طرح ہو جاتا ہے بیسے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ ترکی جائیں اور پھر واپس آ جائیں تاکہ آپ کے سٹم لگ جائے پھر اس کے بعد جرمنی کا اپلائی کرے لیکن احمد صاحب نے بھی بس میرے خانون کا عزم مسمع اتنا پختا تھا کہ ابو آپ لگائیں انشاءاللہ لگ جائے گا تو ہم نے پھر جرمنی کا اپلائی کیا جو آپ نے ایک آخری سوال کیا تھا کہ مطلب ان کا ویزہ پہلے آپ کا ویزہ دکی ہے تو یہ ایک دوبارہ مجھ سے پوچھا چاہتے ہیں اگر آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں میں یہی پوچھا رہا تھا کہ جو ویزہ لگائے آپ کا آگے پیچھے لگائے اس کا کیا سسٹم میں ڈیوٹی بھی چلا گیا جب یہ دھے اور میرے چوٹے پیٹے دار مصطفہ بھی ساتھ تھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دونوں کی ویزے لگے ہیں نہیں انہوں نے کہا کہ ویزے لگے ہیں لیکن لیکن کا اس نے لفظ استعمال کیانتا ہے مصطفہ نے تو میں توڑا سا وقتی طور پر پریشان ہو جئے تھے میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے میرا لگا ہے ان کا نہیں لگا ہے یا ان کا لگا ہے میرا نہیں لگا تو میں نے بولا کیا ہے جلدی بتائے انہوں نے کہا کہ ویزے الگ الگ لگے ہیں آپ کا ان کا لگا ہے اٹھارہ جنوری سے ساتھ فروری تک اور آپ کا اٹھارہ فروری سے دس مارچ تک لگا ہوا ہے اور چھے دن کا ویزے ہیں ان کا بھی چھے دن کا آپ کا بھی چھے دن کا ہے پھر مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ دوبارہ جائیں جنوری کانسلیٹ میں وہاں سے آپ ان کو اپلیکیشن دے دیں یہ غلطی سے ہوا ہے ہم دونوں اکٹے جا رہے ہیں تو آپ پھر میں نے کہا کہ نہیں جو اللہ کو منظور ہے بس جس طرح ہوں گے وہ یہ چھے جائے گا میں آیا ہوں تو آج سمجھو کہ میرا یہاں پہ آخری دن ہوگا پانچوہ دن ہے اور میری چھے دن کا ویزہ تک کل میں واپس جاؤں گا اب اگر کوئی آپ کا اور سوال ہے بس کچھ ایسے سوال ہیں کہ جو انکل لوگ جاننا چاہتے ہیں ویزہ کی حوالے سے ایک یہ کہ انکل آپ نے جب سے سارا سسٹم اسٹارٹ کیا ہے جرمنی آنے تک پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کی کلکولیشن کے حساب سے دوہزار انیس سے لے کے جرمنی آنے تک یہاں پہنچنے تک تمام ویزوں پر ایک بندہ اگر ٹرائے کرتا ہے کتنا خرچہ آ سکتا ہے مجھے چونکہ آپ کبھی ایک تعلق ائرلائنس ہیں بلکل آپ کے والد محترم بیائے میں تھے اور ہمارا بھی تعلق اسی ادارے سے ہے تو ہمیں دوسرے لوگوں سے تھوڑا سا مطلب ہے کہ بینیفیٹ ہے اور تھوڑا سا ہرچہ جو نا ہمارے اس وجہ سے ٹکٹ کی وجہ سے کم آیا لیکن جو اگر اخراجات آپ ایک کنٹری کا بھی ڈالیں تو کم از کم ایک بندے پر تین لاکھ روپے کا کم سے کم خرچہ ہے ٹھیک ہے نا تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہاں دو دن گزارتے ہیں تین دن گزارتے ہیں پھر آپ کا وہاں پہ جو کوئی دوست آباب ہیں ان کے پاس رہ رہے ہیں یا آپ ہوتل کر رہے ہیں پھر کانے پینے کا خرچہ ہے تو یہ ویزا ہے یہ سارے پراسس ہے تو اس میں میرے خیال میں جو نا تقریباً ڈائی سے تین لاکھ تک جو نا مطلب اگر پانچے ملک بندہ گھمتا ہے تو دس سے بارہ لاکھ کیو ڈریبل اسٹری بنا بنا سکتا ہے دس سے بارہ وہ بلکہ آپ جو نہ مجھے میں نے آپ کے ویڈیو کئی ویڈیو دیکھی ہے اس میں آپ جیس طرح کہتے ہیں کہ لوگ جو خرچہ کرتے ہیں پیسے دیتے ہیں اور پھر غلط راستوں سے آتے ہیں ڈنکی لگا کر ابھی رضوان صاحب سے ہم ڈنکی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ڈنکی ہے یا ڈونکی ہے تو رضوان صاحب کہتا ہے کہ یہ ڈنکی ہے ڈونکی نہیں ہے بہت کا سفر ہے ڈنکی اسی لیے ملے انکل سے پوچھا کتنا کرچہ ہو سکتا ہے دوسرا ایمپورٹنٹ ایمپورٹنٹ وزا کے حالے سے انکل سے میں سوال پوچھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کا کونسیپ کلیر ہو ڈونوں کا ویزے صرف ویزے ساڑھ 18000 روپے کا ویزے تھا اور مطلب ہے وہ جو کونسا ہوتا ہے اپائنمنٹ ہوتا ہے اس میں جوہاں چونکہ مل رہی نہیں تھی مل رہی نہیں تھی انشورنس بھی اس میں آتی ہے تو تقریبہ ستر ہزار ستر ہزار روپے تو انکل تو آپ نے کون مطلب آپ پاکستان میں کیا کرتے ہیں کونسا ڈوکومنٹ پر آپ نے ویزے پلائی کیا آپ ایمپورٹنٹ ہے کچھ بتائیں لوگوں کو ہاں بسری بات یہ کہ دیکھو نو مختلف لوگوں کی مختلف آپ انٹروی بھی کرتے ہیں سنتے ہیں ان کی ہر ہر بند کے اپنے ایک آن ہی ہوتی ہے میں نے تو آپ کو بتایا کہ چونکہ میرا تعلق یہ ہے اور ہمیں اس کا بینیفٹ بھی ہوتا ہے ہمارا جب بیزے لیٹر بنتا ہے تو اس پر پی آئی اے کا ایک سٹمپ لگتا ہے کہ یہ ہمارا اندلائی ہے اور اس میں اتنے عرصہ بڑا رہا ہے اور ان کی جوہاں یہ تنخواہ ہے اور پھر جوہاں ہم سٹریپ بھی لگاتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹ بھی لگاتے ہیں اور جو نہ جو ٹریول ہسٹری ہے وہ بھی ساتھ لگ دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کی صحیح ہے آپ کسی بھی ادارے میں کام کریں تو وہ دیتے ہیں آپ پولیس میں کریں اب ریزوان صاحب ماشاءاللہ پولیس میں تھے تو انہوں نے وہ نوکری کو خیر بات کہا اور اس مطلب ہے اس طرح بہت سے لوگ کچھ یا فور سے آ جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے نا کچھ وابڈہ سے بہت سے لوگ کام کرتے ہیں تو یہ ضرور نہیں ہے کہ آپ کا کوئی کاروبار ہے بزنس ہے آپ سرکاری ہے اگر کوئی ہے تو اس سے بھی آپ لیٹر لے لیں اور وہ آپ کو یاد لیں لیکن وہ جب آپ آئیں گے تو انو سی ضرور ہی ہوتا ہے کچھ لوگ جو نہ انو سی کو جو نہ وہ بھول جاتے ہیں اور پھر یا کوئر پھر ان کے لئے مسئلہ ہوتا ہے ایسا یہ لوگوں کو زیادہ کو یہ بھی نہیں پتا ہے انو سی کو کیا کہتے ہیں نو ابجکشن سرٹیفیکیٹ ہوتا ہے جس بھی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں سب سے امپورٹنٹ کوسٹن اگر انکل شیئر کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ پوچھیں گے انکل سے کہ انکل ایک عام بندہ اگر جس طرح امپلائے کئی پہ چلیں آپ ائرلائن میں کوئی بینک میں ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے تو بینک سٹیٹمنٹ بہت میٹر کرتی ہے آپ کی ویزا پلائے کرنے میں کہ فائننچلی بندہ کتنا سٹرونگ ہے اپنے کنٹری میں دوسرا ٹائز سٹرونگ کرتی ہیں آپ کے پاس کوئی پروپرٹی ہے یا آپ ایف آر سی لگواتے ہیں فیملی ریجسٹیشن سرٹیفیکیٹ تو انکل کے بینک سٹیٹمنٹ ایسے ہی اندازن آپ بتائیں کہ کتنی ہونی چاہیے یا آپ کی کتنی تلیگر آپ شیئر کرنا چاہے ہیں ماجید ایک تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آر بندہ کی سکریسی ہوتی ہے لیکن آپ نے چونکہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے لوگوں کو ایک سچی بات پہنچانی ہے تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ محنت بھی کریں اپنے والدین کو مجبور کریں اور ان کے والدین جو نہ وہ کام نہ کر سکے اور پھر بچے بھی پریشان ہو جائے اور کے پیسے بھی ضائع ہو جائے تو میں جس طرح آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس بات پر کہ آپ لوگوں کو سچی اور قریب باتیں بتاتے ہو اور پہنچاتے ہو تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس اپنا پیسہ نہیں ہے تو صرف شو کرنے کے لیے آپ کسی کو بھی بولے مثال کے طور پر آپ کا دوست ہے ان سے آپ چیک لے لیں کیا میں آپ کو پیسے ٹرانسپر کرتا ہوں ایک لاکھ دو لاکھ تاکہ آپ کی ٹرانزیکشن چلتی رہے ٹھیک ہے نا آپ کے ان کے پاس آپ کا چیک بک ہو یا اگر وہ دے رہے تو پیسے وہ دے رہے آپ کو تو چیک آپ میں دوں گا آپ کو اگر پیسے میں دے رہا ہوں تو پھر آپ کی چیک میرے پاس ہو جائے اور کچھ اعتماد بھی دونا چاہیے لیکن یہ کہ آج کل یہ بھی بڑا وہ چل رہا ہے کہ آج کسی کو قرض دو یا پیسے دو تو اس کبھی تو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو بہت زیادہ جانب ان کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پیسے کرمائیں اگر کوئی انشتدار ہے ان کو صرف یہ بھول دیں کہ میں نے سٹیٹمنٹ بنانا ہے اور میرا یہ چیک بک ہے تو یہ چیک بک اپنے پاس رہا کہ یہ سائن ہوئے ہیں تو پھر لوگ اعتماد کرتے ہیں ایسے ہی انکل نے بہت اچھی باتیں بتائیں دیپ میں بتایا تھوڑا سا کونکولوجن پوری سمری میں دیتا ہوں انکل کی ماشاءاللہ اس ٹائم ایچ فورٹی ایٹ ایئر سے اور فیملی یہ ہے سب کچھ ہے انکل نے ٹریول اسٹری سٹارڈ کی اپنے بیٹے کے ساتھ آج سے تقریباً دو تین سال پہلے دوہزار انیس سے دوہزار انیس سے انہوں نے ٹریول اسٹری سٹارڈ کی ٹریول اسٹری نوٹ اکمپلساری ایک اچھا ایمپیک کرتی ہے کوئی بڑا ویزہ حاصل کرنے کے لئے سعودیہ کے بعد تھائیلینڈ تھائیلینڈ کے بعد ملیشیا ملیشیا کے بعد ان کا بیٹا دوبائی گیا اس کے بعد انکل نے اپنے بیٹے کے ساتھ ترکی ترکی کے بعد جرمنی کے باراستہ یہ ابھی اس ٹیم پورتگاہ لیزبن میں اور ایک اچھی امپورٹنٹ چیز جتے بھی لوگوں سے میں یہاں ملاؤں وہ یہاں پہ آنے کے بعد پاکستان واپسی نہیں جاتے لیکن الحمدللہ کل انکل کی فلائٹ صبح یہ پاکستان جا رہے ہیں اور تھوڑی سی چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں ٹائز سٹرونگ انکل کی اچھی جواب ہے پاکستان میں الحمدللہ جس کی بدولت یہ دنیا میں سفر کر رہے ہیں اگر آپ کی بھی اچھی جواب ہے آپ کی فیملی ہے آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ اچھی ہے چار پر کنٹری کا آپ وزٹ کریں وزٹ کرنے کے بعد آپ ویزا اپلائے کریں تقریباً ایک دو ملین آپ کے اکاؤن میں اماؤنٹ ہونی چاہیے آپ تھوڑی سی بینک اسٹیٹمنٹ خود رن کر کے کسی سے پیسے بھی ڈلوا سکتے ہیں اور پھر ویزا اپلائے کر سکتے ہیں پروپر چینل چلیں گے انشاءاللہ آپ کو یورپ کا ویزا مل جائے گا اور آپ یورپ میں آنے کے بعد جو ہے اس ٹائم اس سینریو میں پورتگال بیسٹ آپشن ہے امیگریشن اپلائے کرنے کے لیے باقی اگر آپ بولتے ہیں آپ کا فریش پاسپورٹ پر ویزا لگ جائے کچھ لوگوں کا لگتا بھی ہے لیکن وہ آپ کا نصیب ہے لیکن اگر یورپ میں آپ کی ایک بار ریجیکشن آ جاتی ہے تو یہ پورے یورپ کے تمام امبیسیز میں آپ کا سرکل چلتا ہے اور پانچ سال تک آپ کے بائیومیٹرک ہوتے ہیں میں آپ کے پاس زندہ مثال ہوں تین بار ریجیکشن کے بعد میں نے یورپ کا ویزا لیا الحمدللہ ان کا پہلی بار میں لگ گیا کچھ لوگ ہمیں دیکھنے کے بعد بولتے ہیں ہم پاسپورٹ اٹھائیں بیسی میں ویزا اپلائے کر دیں دوہزار بارہ میں میں نے ارادہ کیا تھا دس سال لگے مجھے یورپ آنے میں دوہزار بائیس میں میں آیا ہوں دوہزار انیس میں احمد اور احمد کے والے سامنے ٹریول اسٹی بنانا ہے سٹارٹ کی دوہزار تیس میں آیا ہے چار سال انہیں بھی لگ گئے تو تھرو پروپر چینل چلیں جن لڑکوں نے موف کرنا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کو اپریٹ کریں اور والدین کو سمجھنا چاہیے اگر میرا بچہ بار موف کرنا چاہ رہے سٹرگل کرنا چاہ رہے تو اس کے بیٹر اپرچنیٹی کے لیے بیٹر فیوچر کے لیے دو ڈائی سال تین سال اس کو بار سٹرگل کرنی ہے اور جوب کرنی ہے بٹ وہ یہاں پہ آکے کسی ایک ایسے مقام پہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا پہنچ جائے گا کہ وہ فائننشل ہی اپنی فیملی کو اچھا سپورٹ کر سکتا ہے کیونکہ اگر آپ اس ٹیم ایک سینیریو دیکھیں تو اگر آپ ایک ہزار یورو بھی یورپ میں کما لیتے ہیں تو پاکستانی تین لاکھ روپے ہیں اور میرے جیسا یا احمد جیسا لڑکا اگر پاکستان میں اس ٹیم کام کرتا ہے ہوت جوب کرتا ہے یہ کسی اچھے ادارے میں بھی کام کرتا ہے تو پچاس ہزار پچیس ہزار روپے سے زیادہ نہیں کما سکتا تو الحمدللہ یہ ایک اچھا سٹیپ ہے اور آپ کو جورنی کے ساتھ اچھی باتیں بھی انکل نے بتا ہی کب سے کیا سٹارڈ کیا کچھ اچھی لمبی ویڈیو تھی لیکن آپ کو کچھ انفورمیشن ملی ہوگی پہلے میں اور آپ تھے میں نے باہر ابو نہیں تھے ابو شگتہ کتابی ابو سامنے ابو بہت شگتہ کرتا ہوں ابو نے میرے لیے اتنا خوش کیا ہے بہت سپورٹ دیا ملیشیا تھائلینڈ ڈویس ہو دیا بینک سٹیٹمنٹ خرچہ پہ میں آج اس کو کام ہوں سارا بتوڑا ابو کے اور امی کے کی بطولت کو ہوا ہے بہلکو اب بس یہ ہی تمہارا کام ہے انشاءاللہ اللہ پاک تمہیں امت دے سید دے مہ باپ کی خدمت کرنی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے تمام سب دوستوں کے والدین کو لمبی سیت والی زندگی دیں ایمان کی حالت میں لیکن ریزوان بھائی کا بھی شکریہ دیں ایمان بھائی ہمیشہ ہماری ویڈیو بناتے ہیں اور آپ لوگوں نے میرے چینل پر ریزوان بھائی کو دیکھا ہوا ملیں گے نیکس سٹوڈیو میں نئے انفرمیشن کے ساتھ ٹیک ٹیئر دوستوں اللہ حافظ